بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحِيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُوا إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ سورة القصص کی آیت نمبر ساتھ ہے سورة القصص میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا جا سکے تو اس سلسلے میں یہ پہلا مقام ہے آیت نمبر چودہ تک جس میں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کس قسم کی مصیبت آئی اور اللہ نے ان کو کیا کرامت بخشی اور موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر کفالت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی بچپن میں اللہ نے کس طرح تربیت کی اس کا ذکر یہ آیت نمبر چودہ تک اس واقعے کا یہ پہلا مرحلہ ہے اور پہلا مقام ہے تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی جانب ان ارضعی ہی کہ ان کو دودھ پلاتی رہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پس جب آپ کو ان پر خوف محسوس ہو اور یہ خوف ہو کہ اب کہیں شرطہ پولیس آ کر بچے کو لے جائے گی تو فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ پس ایسی حالت میں ان کو دریا میں ڈال دو وَلَا تَخَافِي اور خوف مت کھانا وَلَا تَحْزَنِي اور غم مت کر خوف بھی مت کر اور غم بھی مت کر اس لیے کہ اِنَّا رَادُوهُ الْيَكِ بے شک ہم اس کو لٹانے والے ہیں آپ کی طرف وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ان کو بنانے والے ہیں رسولوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک عظیم صاحبِ کرامت خاتون تھی اور ان کا نام مفسرین نے لوحا یا آیا رخت اور اس طرح کے مختلف نام لکھے ہیں وہ صرف مروی نام ہیں کوئی مستند نہیں ہے لیکن کئی دو تین نام تفاصیر میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جس کو الہام کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انعرضعی دودھ پیلاتی رہو فرعان ظالم تھا اور اس سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مزبا کرتا تھا اور یہ بنی اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے ان کا ایک سیاسی قتل تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت ماں کو فکر لائق ہوئی کہ فرعان اور اس کے کارندے موسیٰ کو قتل نہ کر دیں زبا نہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ الہام کیا کہ اس وقت تک تو آپ دودھ پلاتی رہیں لیکن جب خوف ہو کہ اب کوئی شرطہ آ کر اس کو لے جائے اور ان کے قتل کا خوف ہو زباہ کا خوف ہو تو پھر ایک صندوق میں ان کو رکھ دیں اور دریا میں ڈھائی دیں یہ واقعہ اس سے پہلے صورتِ طواحہ کی آیت نمبر اٹھتیس انتالیس چالیس میں ذکر ہو چکا ہے تو وہاں ہم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبیہ نہیں تھی اور نبی عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جمہور علماء کی تحقیق کے مطابق کسی کو نبیہ بنا کر نہیں بھیجا نبوت ایک بہت بڑا سربراہی کا منصب ہے لیکن پاکیزہ اور ولیہ اور عظیم قواتین اسلام کا اور اسلامی پرچار میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی ہے اس لیے یہاں جو ذکر ہے کہ وَأَوْحَيْنَا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی تو صرف یہ اَوْحَيْنَا کا لفظ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ نبیہ تھی اس لیے کہ وحی کا لغوی معنی ہے کسی کو خفیہ طریقے پر تیزی کے ساتھ کوئی خبر دینا اور اشارہ کرنے کے معنی میں الہام کے معنی میں تو یہ تدبیر سکھانے کے معنی میں یہ لفظ وحی عربی میں مستعمل ہے قرآن و حدیث میں مستعمل ہے تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ وحی ہونا یہ نبوت کی وحی نہیں تھی تو پھر کیا تھا یا تو یہ تھا کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا یا یہ تھا کہ ان کے دل میں ایک بات ڈال دی اور الہام ہوا یا یہ تھا کہ کوئی فرشتہ آیا اور بالمشافہ اس فرشتے نے انسانی شکل میں آ کر ان کو یہ تدبیر سمجھائی یہ تینوں باتیں ممکن ہیں اور کسی فرشتے سے ملنا اور فرشتے کا آ کر ان کو کہنا یہ نبوت کی دلیل تو نہیں ہے حضرت مریم کے پاس بھی تو جبریل امین ایک انسانی صورت میں آئے تھے اور اسی طرح حدیث صحیح میں وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ تین لوگ تھے ایک گنجہ ایک اندہ اور ایک عبرس اور ان کے پاس انسانی صورت میں ایک فرشتہ آیا تھا تو انسانی صورت میں فرشتے کا آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نبی ہے اس لئے اللہ معلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ وَظَاهِرُ أَنَّ الْإِحَاءَ إِلَيْهَا قَانَ بِئِ اِرْسَالِ مَلَقٍ ظاہر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ وحی کرنا اس سے مراد ہے کہ اللہ نے ان کو ان کی طرف ایک فرشتے کو بیچا اور عبداللہ ابن عباس سے اور امام قطادہ سے مروی ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلْحَامًا ہم نے ان کو وحی کی یعنی الہام کیا ان ارزعی فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي اور خوف مت کر کس بات کا اس بات کا کہ میں نے ان کو دریا میں ڈال دیا وہ غرق ہو جائے گا دریا میں یہ خوف مت کر اللہ حفاظت فرمائے گا ضائع ہونے کا خوف مت کر کہ اب یہ بچہ ضائع ہو جائے گا وَلَا تَحْزَنِي اور اس بات کا غم بھی نہ کر کہ دریا میں میں نے اس کو کیوں ڈالا اس لیے کہ اِنَّا رَادُوْهُ الْيَكِ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا یہ بشارت اور خوشخبری سنائی اور یہ اِنَّا رَادُوْهُ الْيَكِ یہ گویا وجہ بیان ہو رہی ہے کہ لا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي خوف اور حضن اس لیے نہیں کہ بے شک ہم ان کو تیری طرف لوٹانے والے ہیں یہ بچہ پھر سے تیری طرف لوٹ کر آ جائے گا وَجَعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک خوشخبری یہ ہے کہ اللہ اس کو رسولوں میں سے بنانے والا ہے اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اَرْضِعِهِ دُودھ پلاتی رہو اور دریا میں ڈالتو یہ دو عمر ہیں اور دو نہیں ہے لا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي خوف بھی نہیں حضن بھی نہیں اور دو بشارتیں ہیں دو چیزوں کی خبر دی گئی ہے اِنَّا رَادُوْهُ اِلَئِكِ اَرْوَجَائِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ہم ان کو لٹائیں گے اور رسول بنائیں گے رسولوں میں سے بنائیں امام اسمائی سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے ایک آرابیہ سے کہا جو شیر پڑھ رہی تھی کہ آپ کے اشعار کتنے زیادہ فصیح ہیں تو اس نے جواباً کہا کیا اس آیت کے بعد بھی کوئی فصاحت ہے کہ ایک ہی آیت میں دو عمر دو نئی اور دو خبر دو بشارتیں جمع کر دی تو اس اعتبار سے یہ بڑی فصیح اور بلیغ آیت ہے اس صورت کی آیت نمبر سکسٹی فائف میں پینسٹھ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو لوٹائیں گے اس شہر مکہ کی طرف اس واقعے کا یہ آغاز اور اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ انہا رادوہو علیک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ ان کو لوٹائیں گے یہ ایک اشارہ دیا کہ جب اللہ تعالیٰ لوٹانے پہ آتا ہے تو کس طرح اللہ نے اس بچے کو ماں کے پاس دوبارہ لوٹایا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کا ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کردار اللہ کے وعدے پر ان کا یقین وہ کتنا پختہ تھا کہ اس کے لئے کتنی بڑی قربانی تھی اور کتنی بڑی آزمائش سے گزری تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرنے والے سخت سے سخت آزمائش سے گزرنے کے بعد پھر وہ اس کا نتیجہ بھی پاتے ہیں چاہے اس میں دیر سویر ہو جائے چاہے وہ بہت جلد وعدہ پورا ہو جیسے کہ یہ وعدہ تو بہت جلد پورا ہوا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام بچے کی صورت میں ہی واپس والدہ کے پاس اللہ نے لوٹا دیا اور چاہے اس وعدے میں ایک وقت گزر جائے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو رسولوں میں سے بناوں گا تو رسول تو وہ بعد میں بنے اس میں تو دو تھی چالیس سال لگے تو چاہے وقت زیادہ لگے یا کم لگے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان والوں کو یقین کرنے والوں کو یقین کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ کے وعدوں پر یقین اور اہل اللہ پر ترہ ترہ کی آزمائشوں کے عنوان کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اور ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان ارزعی ہی کہ اس کو دودھ پلا فیضا خفتیاں لیں بس جب تجھے ان پر خوف ہو چھین لینے کا فالقی ہی فی الیم میں تو ڈال دو ان کو دریا میں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور خوف مت کر اور غم مت کر اِنَّا اَرَادُّوْا اِلَئِكِ بے شک ہم ان کو لوٹانے والے ہیں تیرے پاس وَجَعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم ان کو بنانے والے ہیں رسولوں میں سے فَلْتَقَطَهُوا آلُمْ فِرَونَ لِيَكُونَ لَهُمَ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَا اور گناہگار اس سے پہلی آیت میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر یہ عزمائش آئی اور یہ حکم دیا گیا اس حکم کے مطابق والدہ نے عمل کیا جب خوف محسوس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تو کیا ہوا فَلْتَقَتَهُ عَلُو فِرَوْن صندوق کو دریا نے فیرونیوں کے علاقے اور فیرونیوں کی بستی کی طرف وہ صندوق چلا گیا اور وہاں سے ان کو فیرونیوں نے ہی اٹھا لیا فیرون کے کارندوں نے اٹھایا اور اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک بہت بڑا پیارا بچہ صورت و آہا میں گزرا ہے کہ وَحَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتَ مِّنِّ ان کی صورت اللہ نے ایسی بنائی اور بچہ بھی ایسا اور کیا عبدہ کیا پیارا کہ اللہ نے دیکھنے والوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دی فیرونیوں نے ان کو اٹھایا لقطہ التقاد کا مطلب کیا ہوتا ہے اٹھا دینا جو کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّهُ وَحَزَنَا فیرونیوں نے اس کو اٹھا تو لیا تاکہ ہو جائے وہ ان کے لئے دشمن اور غم اٹھایا اس لئے تو نہیں تھا کہ وہ ان کے لئے دشمن اور غم بنے اس لئے یہ جو لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّهُ وَحَزَنَا جو لِيَكُونَ میں جو لِيَكُونَ میں جو لَام ہے اس لام کو کہتے ہیں لامِ عاقِبَت لامِ سَعْرُورَت لامِ عاقِبَت اور لامِ سَعْرُورَت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ مقصود نہیں ہوتا لیکن وہ خود بخود انجام وہی ہو جاتا ہے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّهُ وَحَزَنَا انجام یہ ہوا کہ وہ ان کے لئے دشمن دین کے اعتبار سے ان کے لئے دشمن بنا اور وہ ان کے لئے غم بنا دنیا میں وہ ان کے لئے ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی کہ اب ہمارے مخالفین میں سے ہیں ان کے ساتھ کیا کریں تو ان کے لئے دشمن اور غم بنا بنا کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کے لئے دشمن اور غم انجامِ کار بن گیا اس کو کہتے ہیں لامِ عاقِبَت اور اس کو یہ گویا کہ ایک استعارہ ہے فیہ استعارت تحکمیت اس کے اندر ایک تحکمی انداز میں استعارہ کہ انہوں نے تو اس لئے اٹھایا کہ ان کے لئے غم بنے یہ معنی نہیں ہے کہ ارادہ ان کا یہی تھا کہ وہ اٹھائے تاکہ غم بنے بلکہ یہ معنی ہے کہ انہوں نے اٹھا تو لیا لیکن ہوا یہ کہ وہ ان کا غم اور ان کے لئے دشمن بنا جیسے ایک شاعر کہتا ہے وَلِلْمَنَعَيَاتُ رَبِّكُلُّ مُرْزِعَاتٍ وَدُورُنَا لِخَرَابِ الدَّهْرِ نَبْنِيْهَا ہر دودھ پلانے والی موت کے لئے ہی بچے کو دودھ پلاتی ہے اور ہم خراب ہونے کے لئے ہی گھر بناتے ہیں معنی یہ ہے کہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو آخر اس بچے کو تو مرنا ہی ہے تو گویا موت کے لئے ہی تربیت کر رہی ہے یہ معنی نہیں کہ موت ہی ان کا مقصد ہے یہ معنی ہے کہ انجامکار تو موت ہی ہے ہم گروہ کو خراب ہونے کے لئے بنا رہے ہیں یہ معنی نہیں کہ اس کی خرابی مقصد ہے ویدانی مقصد ہے بلکہ یہ معنی ہے کہ یہ کسی نہ کسی دن یہ فنا اور خراب تو ہوگی تو انجامکار کو ذکر کیا گیا ہے وَلِلْمَنَعَيَاتُ رَبِّ كُلُّ مُرْزِعَةٍ وَدُورُنَا لِخَرَابِ الدَّهْرِ نَبْنِيْهَا امام ابن کسیر فرماتے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَاهِرَ اللَّفْزِ يَقْتَذِي مَا قَالُوهُ محمد ابن اسحاق نے جو کہا ہے کہ یہ لام لام عاقبت ہے اس میں شک نہیں ہے کہ ظاہرِ کلام کے اندر مراد یہی ہے لیکن اگر غور سے اس کے سیاق کو دیکھا جائے تو یہ لام بطور علت کے اور لام تعلیل بھی ہو سکتا ہے یعنی اس کا یوں معنی ہو کہ فَلْتَقَتَهُ عَالِ فِرْعَونِ فِرْعَونِيوں نے اس بچے کو اٹھا لیا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُمًا وَحَزَنًا قَيَّذَهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَيَّذَهُمْ لِالتِقَاتِهِ لِيَجْعَلَهُ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا عَدُوًا وَحَزَنًا فَيَكُونَ أَبْلَغُ فِي اِبْطَالِ حِزْرِهِمْ مِنْهُمْ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی اور اپنی تدبیر سے یہ مقرر فرمایا کہ وہ ان کے لئے آخر کار دشمن اور غم بنیں گے تو یہاں لِيَقُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا کا تعلق ما قبل میں جو یہ مضمون ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام کیا اور یہ تدبیر ہوئی اور یہ تدبیر ہوئی اس لئے ہے اور وہ تدبیر کہ ماں کے دل میں ڈالنا اور دریا میں بچے کا ڈالنا اور پھر ان کو اٹھانا یہ پوری تدبیر اس لئے ہوئی تاکہ یہ ان کے لئے غم اور دشمن بنے یہ تدبیر اس لئے ہوئی تو اللہ میں تعلیل بھی بن سکتا ہے اس لئے آگے فرمایا ان فرعون وحامان وجنودہما فرعون حامان اور ان کے لشکر دونوں کے الگ الگ لشکر تھے یا دونوں کا جو لشکر ہے وہ دونوں کا تھا وہ کانو خاتیین وہ لشکر خطاکار تھے ایک ہوتا ہے خاتی خطا سے خطعا یختعو اور ایک ہے اختعا یختعو اختع مختع تو جو بھول کر غلطی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اختع اور مختع اور جو قصدن غلطی ہوتی ہے اس کے لئے یہ لفظ خاتعی استعمال ہوتا ہے یہاں خاتعین کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جو فرعون اور آمان ان کے لشکروں نے شرک اور کفر کا جو گناہ کیا تھا اور جو ظلم کا گناہ کیا تھا اس کے اعتبار سے وہ گناہگار تھے اور خطاکار تھے تو خاتعین کا مطلب ہے عاسوین اور آثمین نافرمان اور گناہگار اور اس اعتبار سے بھی کہ انہوں نے اس بچے کو تو اٹھایا جو ان کے لئے دشمن اور غم بنا مگر وہ اس بچے کے اٹھانے میں اور موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں اپنے حق میں خطاکار ہی تھے اور اپنے حق میں خطاکار ہی ثابت ہوئے قرآن مجید میں ایک اور مقام میں ذکر ہے فرعونی اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی غرق ہوئے اور آگ میں داخل ہوئے تو وہاں بھی ہے مما قطیعاتهم وَقَالَتْ اِمْرَاتُ فِرْعَونَ قُرَّةُ عَيْنِ اللِّي وَلَكْ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَائِن فَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور کہا فرعون کی بیوی نے قُرَّةُ عَيْنِ اللِّي وَلَكْ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے میرے لئے اور تیرے لئے لا تقتلو ان کو قتل مت کرو عَسَائِن فَعَنَا شَایدْ کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے نفع پہنچائے اَوْ يُنَتَّخِذَهُ وَلَدًا یا ہم ان کو بنائیں گے بیٹا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے اب اس آیت میں نعمت حفاظت کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر ایک مصیبت آئی ہے اور مصیبت ظاہراں تھی مگر وہ ان کے لئے غم اور دشمن بننے جا رہا تھا اب ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر یہ احسان کیا اور یہ نعمت کی اور خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی کہ اللہ نے اس بچے کی حفاظت کی اور حفاظت ایسے کی کہ فیرون کی بیوی نے جس کا نام تھا آسیہ بنت مزاہم آسیہ نے کہا کہ یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے میرے اور آپ کی آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا یعنی ہماری خوشی کا باعث بنے گا ہمیں اس سے نفع ہوگا یا ہم ان کو بیٹا بنا لیں گے چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی فیرون کی تو یہ بیٹا بن جائے گا یا بڑا ہوگا تو کام کرے گا اور یا غلام بنے گا یا اور کیا کوئی اور اس طرح کا کوئی نہ کوئی نفع ہمیں حاصل ہوگا ان کو قتل مت کرو لا تقتلوہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ گویا کچھ لوگوں نے یا فیرون نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر آسیہ نے روکا کہ لا تقتلوہ اور یہ بہت عظیم خاتون تھی آسیہ بنت مزاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری چریف کی کتاب الانبیاء میں یہ حدیث موجود ہے کہ کملم من الرجال کثیر ولم یکمل من النسائے الا آسیت امرہت فرعون و مریم بنت عمران وَإِنَّا فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءَ قَفَضْ لِلْسَرِیدِ عَلَى سَائِدِ طُعَامُ مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل ہوئے لیکن عوردوں میں آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران یہ خواتین کامل ہوئی اور بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تو باقی تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے تو وہاں آسیہ کا نام حدیث میں ذکر ہے امرہت فرعون کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ شاید ہمیں نفع پہنچائے یا ہم ان کو بیٹا بنائے ابن کثیر میں ہے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو قتل مت کرو شاید ہمیں نفع پہنچائے یا بیٹا بنا لیں تو اللہ تعالی نے واقعی وحی کچھ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور عزت آسیہ کو گویا کہ جنت کیا مستحق بنا دیا تو وقالت امرہت فرعون قررت وائن اللی بلک میری آنکوں کی یہ ٹھنڈک ہوگی آنکوں کی ٹھنڈک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں شعور نہیں تھا انہیں پتا نہیں تھا کہ ان کی ہلاکت اس بچے کے ہاتھ پر مقدل ہے امام قطادہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اَنَّا حَلَاكُمْ عَلَا يَدَيْهِ یہ امام مجاہد فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اَنَّهُ عَدُوُ اللَّهُمْ انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ان کا دشمن ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں ان کی حفاظت کی کہ تم تو مارنا چاہتے ہو میں بچانا چاہتا ہوں اور تمہارے ہی ہاتھوں ان کو بچانا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ایسی کامل ہوتی ہے اور یہ بھی ایک سمیں قابل غور بات ہے کہ فرعون جو کہتا تھا کہ اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى لیکن خود ان کی اولاد نہیں تھی اور بیوی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے تو یہ کتنی کمزوری تھی اور اس کے باوجود وہ کہتا تھا کہ اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى وَأَزْبَعَ فُوَادُ ہر چیز سے فارغ سوائے ذکر موسیٰ کے ان کا عدت لَتُبْدِی بھی ہی قریب تاکہ وہ ظاہر کر دے بھی اس معاملے کو اس موسیٰ علیہ السلام کو اور اس وحی کو لَوْ لَا هَنْ رَبَدْنَا عَلَى قَلْبِهَا اگر ہم ناباد تھے ان کے دل پر سبر اور ایمان کو لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے صبح کو جب انہوں نے یہ کیا اللہ کے الہام اور حکم کے مطابق تو صبح کے وقت وَأَصْبَحَا کا یہ مانا کہ آج نہیں اب کل یا أَصْبَحَ مَنَا سُوَارَة موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک ماں کا ہی دل تھا تو بڑی پریشان تھی اور جو ایک فطری بات تھی اب طبیعت میں اب سوائے اپنے بچے کے اور دوسری فکر دنیا بھی نہیں تھی تو وَأَصْبَحَا اور ہو گیا یہ صبح کو ہوا فُوَادُ اُمْ مُوسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغاً فارغ ماں خالی خالیاً مِنْ كُلِّ شَيْئِنْ اِلَّا مِنْ ذِكْرِ موسیٰ ہر چیز سے فارغ تھا دل میں اب کوئی دوسرا خیال ہی اب نہیں تھا سوائے اپنے بچے موسیٰ کے ویا کہ اب دل میں تو بے قراری اور بے چینی تھی اور موسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر اور انہی کا تذکرہ اور انہی کا خیال اب دل و دماغ پر سوار تھا عبداللہ ابن عباس امام مجاہد امام قطادہ رحمہم اللہ ان سب سے اس فارغن کا جو معنی مروی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ماں کا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل ہر چیز سے فارغ تھا سوائے ذکر موسیٰ کے موسیٰ علیہ السلام کی فکر سے دل بھر گیا تھا اب انہی کی فکر تھی اور بس کوئی دوسرے امور دنیاویہ میں سے کسی چیز کی فکر نہیں تھی اور دل بے قرار تھا اور دل میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا یہ اس کا واضح معنی ہے حسن بسری سے اس جملے کا یہ معنی مروی ہے وَأَصْبَحَ فُوَادُهُمِّ مُوسیٰ فارغن مِنْ وَحْيِنَا بِنِسْيَانِهِ مِنْ وَحْيِنَا بِنِسْيَانِهِ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اب اتنا بے قرار ہو چکا تھا کہ وہ میں نے جو ان کے دل میں الہام ڈالا تھا وہ الہام اس سے بھی دل فارغ ہو گیا اور اب وہ بھی یاد نہیں رہا قریب تھا کہ وہ اس معاملے کو اب کھول دیتی اور راز فاش کر دیتی اتنا دل بے قرار تھا یہ حصر بسری اور ابن زید سے مروی ہے مگر پہلا معنی جمہور کا ابن عباس کا امام مجاہد خطادہ کا وہ مشہور معنی ہے دل بے قرار تھا یہ معنی ہے دل میں اب سوائے موسیٰ کے اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی ایک معنی اور ہوا ہے جو بالکل درست نہیں ہے اور اس پر مفسرین نے رد لکھا ہے کہ جب فارغہ کا معنی ہے خالی تو گویا یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغ ہو گیا یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل غم سے فارغ ہو گیا اب انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں تھی فارغم من الحزن غم سے فارغ اور یہ تفسیر گویا ان کی تعریف کے انداز میں کہ ان کا دل کوئی فکر ہی نہیں تھی انہیں اس لیے کہ ان کو تو دل میں ایک الہام ہو گیا تھا اس کے مطابق وہ دریا میں ڈال دیا اور اب ان کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی ابو حبیدہ سے یہ تفسیر مروی ہے لیکن امام ابن قطعبہ فرماتے ہیں یہ بڑی عجیب تفسیر ہے اس لیے کہ آگے تو یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم نے ان کے دل پر سبر کا بند نہ ڈالا ہوتا تو بات کھول دیتی تو اگر غم سے دل فارغ تھا مکمل تو پھر راز کیوں کھول دی تو اس جملے سے اس کی اس تفسیر کی کوئی مناسبت نہیں ہے اس لیے امام قطعبی نے بھی لکھا ہے ابو عبیدہ کا یہ قول غلط ہے صحیح تفسیر یہ ہے وَأَصْبَحَ فُوَادُ اُمْ مُوسَى فَارِغَا اور صبح کو ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغا ہر چیز سے خالی سوائے موسیٰ کی فکر کے یہ اس کی تفسیر ہے اِن قَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ اِن قَادَتْ یہ اِن کیا ہے اصل میں اِنَّهَا قَادَتْ لَتُبْدِي بے شک قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دے کھول دے بھی ہی اس کو اس موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے معاملے کو اور اس وحی اور الہام کو کہ میرے دل میں یہ بات آئی تھی اور یہ میرا بچہ ہے اور میں نے ڈالا ہے دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات واضح کر دی تھی لَتُبْدِ بِهِ میں یہ جو ہی زمین ہے یہ یا تو موسیٰ علیہ السلام لَتُبْدِ بِهِ یعنی لَتُبْدِي أَمْرَهُ اور یا وحی کہ اس معاملے کو ظاہر کر دے لَوْلَا عَرَّبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا اگر ہم نہ باندھتے ان کے دل پر رَبْدْوَنَا بَاندھنا ان کے دل پر نہ باندھتے اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے الْرَبْدُ عَلَى القَلْبِ اِلْحَامُ السَّبْرِ رَبْدْ عَلَى القَلْبِ اور دل کو باندھنا اس کا مطلب ہوتا ہے سبر کا الہام کرنا اگر ہم نے ان کے دل میں سبر کو نہ ڈالا ہوتا اور دل کو سبر کے ساتھ جوڑ کر نہ باندھا ہوتا تو وہ اس راز کو فاش کر دیتی لَعَبْدَتْو تفسیر الرمانی میں ہے بِمَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّكِينَتِ وَالْمُرَادُ لَوْ لَا أَنْتَبَّتْنَا قَلْبَهَا وَسَبَّرْنَا اگر ہم نے ان کے دل میں جو سکون اور اتمنان ڈالا تھا وہ ہم نہ ڈالتے اور ان کے دل کو ثابت نہ رکھتے تو وہ اس راز کو کھول دیتی لَوْ لَا أَرَّبَتْنَا بِالْإِيمَانِ امام قطادہ فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ اگر ہم نے دل کو نہ جوڑا ہوتا لیکن چونکہ اللہ نے صبر کی توفیق دی اس میں کیا بیان ہو رہا ہے اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں اور جو قربانی دیتے ہیں اور جو آزمائشیں آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں اللہ تعالی کی مہیت ان کے ساتھ ہوتی ہے اور دلوں کے احوال میں صرف انسان کی اپنی کوشش اور کاوش نہیں ہوتی اللہ تعالی کا فضل اور اللہ کا انام اور اللہ کی توفیق وہ بہت بڑی چیز ہے لِتَقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والوں میں اسے ہو جائے مومن تو تھی لِتَقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی مِنَ الْمُسَدِّقِينَ بِوَعْدِ اللَّهِ تفسیر قُرْتُبِي اللہ کے وعدوں پر ان کو یقین ہو جائے وَقَالَتْ لِنَ اُخْتِهِ قُصِّهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبِهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور کہا ان کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے قُصِّهِ کہ ان کے اس بچے کے پیچھے پیچھے چل قُصِّي ان کے پیچھے جا قُصِّي اَسَرَهُ وَدْلُبِي تلاش کرو بچے کو اور دیکھتی رہو پیچھے پیچھے جا کے دیکھ فَبَصُرَتْ بِهِ تو دیکھتی رہی وہ ان کو ان جنب ان دور سے وَهُمْ لَا يَشْعُنُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے کہ یہ ان کی بہن ہے اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی بہن ہے یا وہ نہیں شعور رکھتے تھے کہ یہ بچہ ان کے لئے دشمن ہے انہیں نہیں پتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے جو ان کی بڑی بہن تھی والدہ نے کہا کہ جا کے دیکھ کہ یہ صندوق کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی مریم تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی کے والد کا نام عمران تھا تو یہ جو لڑکی تھی اس کا نام ہوا مریم بنت عمران اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی مریم تھا اور ان کے والد کا نام عمران وہ بھی مریم بنت عمران تو مریم بنت عمران یہ اس مریم کا نام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے نام سے موافق اور بعض نے ان کا نام کلسوم بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا نام کلسوم تھا لیکن یہ لڑکی تھی بڑی ہوشیار کہ دانائی کے ساتھ اس صندوق کے پیچھے گئی تاکہ ان کو کوئی دیکھے نہیں تو فوصورت بھی ہی انجنوبن دور سے دیکھتی رہی انجنوبن کا کیا مانا ہے ابن کسیر میں عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے انجنوبن انجانبن ایک جانب اور ایک طرف سے دیکھ رہی تھی امام مجاہد سے مروی ہے انجنوبن یعنی انبعید دور سے دیکھتی رہی اور امام قطازہ سے مروی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دور سے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے انجنوبن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس طرح کسی چیز کو دیکھنا کہ گویا اس چیز کو آپ حاصل تو نہیں کرنا چاہتے لیکن ایسے ہی دور سے دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھنا اس انداز میں تھا کہ گویا اس بچے کا میرا ارادہ نہیں ہے چھپ چھپ کے دیکھنا یہ انجنوبن کے معانی ہے انجنوبن ان مکانن بعیدن یہ اصل میں ہے ان مکانن جنوبن مکانن بعیدن موصوف مقدر ہے اور یہ اس کی صفت ہے اس کا ایک معنی عن شوقن سے بھی ہوا ہے کہ وہ بڑی شوق سے دیکھ رہی تھی انجنوبن عربیت میں شوق کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے ایک لغت میں وَهُمْ لَا يَشْوِرُونَ اور یہ لفظ جنوب اور اس کے جو کلمات ہیں یہ مختلف کلمات عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ گوئے ازداد میں سے ہیں یعنی وَلْجَارِ الْجُنُوبِ وَلْجَارِ الْجُنُوبِ کے اندر پڑوسی وہاں قربت کا معنی ہے اور یہاں عن جنوبن دور سے دیکھنا یہاں بہت کا معنی ہے تو یہ لفظ جنوب اصل میں تھوڑا ازداد میں سے ہے دور رہنا کنارے میں قریب میں یہ اس قسم کے معانی میں مستعمل ہوتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِ یعنی ہم نے ایک تقوینی طور پر نظام ایسا بنا انتظام ایسا کر دیا تھا کہ یہ بچہ کسی بھی دائیکانہ کا دودھ نہیں لے رہا تھا ہر رمنا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر پابندی لگا دی تھی یہ پابندی شرعی پابندی نہیں تھی اس وقت بچہ اور شریع شریع تحریب تو نہیں ہے لغوی معنی کے اعتبار سے تقوینی طور پر ہم نے وہ ان پر مرازع کو مرازع اصل میں مرزع کی جمع ہے دودھ پلانے والیوں کو ہم نے ان پر بند کر دیا تھا کسی بھی عورت کا دودھ وہ نہیں لے رہا تھا یہ ایک قیفیت ہم نے بنا دی تھی مرازع باز نے کہا ہے کہ مرزع کی جمع ہے اس میں ظرف ہے یا مزدر ہے اس صورت میں پھر اس کا معنی اس میں ظرف ہوگا تو اس کا معنی ہوگا یعنی ہم نے دودھ پینے کی جگہوں پر ان پر بند کر دیا تھا دودھ پینے کی جگہ کیا یعنی سینے کی جگہ سینے بند کر دیا تھا من قبل اس سے پہلے ان کی بہن جو ان کے پیچھے جا رہی تھی اس سے پہلے پہلے سے ہی من قبل یا من اول برہ شروع سے ہی تو کہنے لگی یہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جب ان کو پتا تھا ماہ آلات دیکھ لیے اور اس سے پہلے ہی وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں لے رہا تھا اور یہ اب ایک بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ ایک شاہی بچہ ہے اور ان کا کوئی کوئی ایک عورت ہو جو دودھ پلائے کفالت کرے تو اب لڑکی نے موقع دیکھ کر کہا اللہ دلوکو مالا آل بیتن کیا میں تمہیں خبر دوںے کہ اسے گھر والوں کی یا کفلونہو لکم جو ان کی کفالت کریں گے تمہارے لیے اور اس بچے کو دودھ پلائے گی وہم لہو نازحون اور وہ گھر والے اس بچے کے بڑے خیر خواہ ہیں وہ گھر والے اس بچے کے بڑے خیر خواہ ہیں مفسیرین نے لکھا ہے جب اس بچی نے یہ کہا کہ وہ گھر والے اس بچے کے بڑے خیر خواہ ہیں تو ہامان نے کہا یا فیرونیو نے کہا اچھا تو کیا تم اس بچے کو یعنی جانتی ہو کہ یہ کس گھر کا بچہ ہے تب ہی تو تم کہتی ہو کہ وہ ہم لہو نازحون تو بڑی ہوشیار لڑکی تھی اس نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اس بچے کے خیر خواہ ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ گھر والے اس فیرون کے خیر خواہ ہیں وہ ہم لہو نازحون مثل میں ضمیر کا تو میں نہیں پتا کہ یہ ضمیر کا برجہ کون ہے اور وہ ان کے بڑے خیر خواہ ہیں اچھا ان کے وہ بڑے خیر خواہ ہیں تمہیں کیسے پتا ان کے نہیں کہہ رہی وہ ان کے بادشاہ کے بڑے خیر خواہ ہیں وَهُمْ لَهُوْ نَاسِحُوَ فَرَدَدْنَاوِلَى أُمِّهِ كَيْتَقَرَّعِنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بس اس طرح ہم نے بچے کو لٹا دیا فَرَدَدْنَاوِلَى أُمِّهِ بس ہم نے لٹا دیا اس بچے کو ان کی ماں کی طرف مصیبت کے بعد کتنا جلد اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور یہ نعمت کر دی دشمن کے دل کو موق کر دیا یہ لاکہ کرنا تھا ظاہر میں تو مشکل تھا کئی تقرع انہو آتا کہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو اپنے بچے کے ذریعے وَلَا تَحْزَنَا اور غمگین نہ ہو بچے کی جدائی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو اللہ نے ٹھنڈا گھن دیا یہ تقرع کے لفظ کی تشریح ہم سورة تواہا میں کر چکے ہیں وَلِتَعْلَمَا نَوَادَ اللَّهِ حَقٌ اور تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے وہ وعدہ جو اس سے پہلے اب اِنَّا رَادُّهُ اِلَيْكُ وعدہ کر دیا تھا وَلَا كِنَّا اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے اکثر ان لوگوں میں نہیں جانتے کہ یہ مانا ایک مانا تو یہ ہے کہ ان فرعونیوں میں آل فرعون اکثر نہیں جانتے اور یا یہ مانا کہ اکثر لوگ عمومی انداز میں اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے نتیجہ کیا نکلے گا نتائج کو لوگ نہیں جانتے امام ابن کثیر لا يَعْلَمُونَ کی تشریح میں فرماتے ہیں وَلَا كِنَّا اَكْثَرَن نَاسِ لَا يَعْلَمُونَ حُکْمَ اللَّهِ فِي اَفْعَالِهِ فِي اَفْعَالِهِ وَعَوَاقِبَ الْمَحْمُودَ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے کام کی حکمتوں کو نہیں جانتے حکم اللہ فِي اَفْعَالِهِ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں جانتے اور اس کے محبود اور عمدہ اواقب اور نتائج کو نہیں جانتے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک کام ہو جاتا ہے جو نفسوں پر بڑا باری اور کری ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت برا ہوا لیکن بعد میں اس کے نتیجے سے پتا چلتا ہے کہ یہ تو اچھا ہوا تھا وَعَسَا عَنْتَقْرَهُ شَيَنْ وَهُوَ خَيْرُ اللَّكُمْ کبھی تم ایک چیز کو برا سمجھوں گے اور وہ تمہا لی بہتر ہوگا کبھی ایک چیز کو تم اچھا سمجھو گے وہ برا ہوگا فیرعونیوں نے بچے کو اٹھا کر یہ سمجھا کہ بچہ مل گیا نفع ہوگا فائدہ ہوگا وہ دشمن ہو گیا اور وہ بچہ جس کو دریا میں ڈال دیا خیال تھا کہ بچہ دریا میں ذا کر غرق ہو جائے گا وہ بچ گیا اور دشمن کے ہاتھوں لگا اور دشمن ہی حفاظت کر رہا ہے تو نتائج اور اواقب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا تو اکثر لوگ ظاہر پر جاتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی کی تدبیر کیسے ہیں کیسی ہے تو بلا کن ناکسروم لائے اللہ تعالیٰ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس چیز اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اس پر یقین کر لو بات اس یقینی کیفیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم ایمان لاؤ نیک عمل کرو تمہیں جنت ملے اب کون اللہ کی اس وعدے پر کتنا یقین رکھتا ہے اور اس کے لئے کتنی آزمائشیں برداشت کرتا ہے بچہ اس پر یقین کر گیا یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ بچہ لوٹا کر دوں گا تو اسی طرح اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو جنت ملے گی یہ بھی وعدہ ہے انہوں نے یقین کی اللہ نے بچہ لوٹا دیا اور ایک وعدہ یہ تھا کہ ان کو نبی بنائے گا چالیس سال بعد نبی بن گیا اب قرآن مجید میں عامال صالحہ پر اور ایک ایک چیز پر روایات اور احادیث میں جو وعدے کیے گئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہمیں ان وعدوں پر کتنا یقین ہے تو وعدے پورے ہوں گے اللہ کا وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ان کو یقین نہیں ہوتا ان کو انجام کار کا نہیں پتا ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ حالات یوں جا رہے ہیں تو اب یہ ایسا ہے بس ان حالات کی حساب سے وہ فیصلہ کرتے ہیں لیکن نہیں پتا ہوتا کہ انجام کار کیا ہے تو اس لیے کام صحیح اور وعدوں پر یقین اور توقل اور تفویز یہ وہ عبدہ صفات ہیں جس کا ان آیات میں سبق دیا جا رہا ہے واخر داوانا الحمدللہ ربی اللہ